جنتا کو مجبور نہ کیا جائے سڑکوں پر نکلنے کے لیے کہ اگر یہ ٹیکس کو واپس نہیں لیا گیا سمپتی کر کو واپس نہیں لیا گیا تو جنتا کا ایک وشال اندولن یہاں پر چھیڑا جائے گا پراپرٹی ٹیکس لگے گا تو لوگ تشویش میں چلے گئے کہ یہ ہوتا کیا ہے کشمیر کے اندر جمہو کشمیر کے اندر یہ آچانک سے آڈر پاس ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے اسی پر بات کریں گے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شیو سنا کے پریزیڈنٹ منیس آنی جی سر پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے سیدھا آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلے بلڈوزر کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیا گیا بلڈوزر رکا تو آپ پراپرٹی ٹیکس لگنے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں آخری وعدی جمہو کشمیر میں ہوتا کیا ہے دیکھئے لگاتار جب سے دھارہ تین سو ستر ہٹائی گئی ہے لگاتار جمہو کشمیر کی جنتہ کا شوشن کیا جا رہا ہے آرثک شوشن کیا جا رہا ہے ہم کو امید تھی کہ جمہو کشمیر کے اندر وکاس دیکھنے کو ملے گا جمہو کشمیر کے اندر بڑے بڑے نویش دیکھنے کو ملیں گے لگاتار جنتہ سے وصولی ہی ایک اپنا جو ہے من بنا رکھا صرف وصولی ہی کرتے جا رہے ہیں تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر پر بجلی کے بل کی دھرو کے اندر بڑوتری کر دی جاتی ہے پانی کی دھرو کے اندر بڑوتری کر دی جاتی ہے لوگوں کے آشیانے گرانے تک کے نردیش دے دیے جاتے ہیں اس سے بھی اگر LG پرشاسن جمہو کشمیر پرشاسن سنتوش نہیں ہوتا تو ایک نیا کر جمہو کشمیر کے اتحاس میں یہ سمپتی کر جمہو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے پچھتر سالوں میں کبھی نہیں دیا نہ ہی کبھی سنا سمپتی کر کا بو جو ہے جمہو کشمیر کی جنتہ پر ڈال دیا جاتا ہے LG صاحب جمہو کشمیر کے مکیاں ہیں ہم ان کو یہاں پر آج گیاپن بھی سوپ کر آئے ہیں کہ جمہو کشمیر کی جنتہ کو رہا دی جائے ہم نے آنتکواد کو جیلا ہے ہم نے بہت کچھ جیلا ہے اس سمیں آرثک مندی سے جوج رہے ہیں مہنگائی تمام راجیوں کے مقابلے جمہو کشمیر میں سب سے زیادہ ہے بد قسمتی ہے کہ بیروجگاری بھی جمہو کشمیر میں سب سے زیادہ ہے اور اس سے بھی زیادہ بد قسمتی ہے کہ پچھلے چار سالوں سے لوگ تانترک دیش میں رہتے ہوئے بھی جمہو کشمیر میں لوگ تانترک سرکار نہیں ہیں ہم سے راجے تک کا درجہ چھین لیا جاتا ہے اب بس کرو سبر کا امتحان نہ لو جنتہ کا جنتہ بہت زیادہ اس سمیں پریشان ہے اس کو رہت کی ضرورت ہے اس سمپتی کر کو جل سے جلد رول بیک کر دیا جانا چاہیے سر اگر دیکھا جائے مونسپل جو ایکٹ ہے دو ہزار یا سیون اکتر ایک اے کے تحت دیکھا جائے گا تو یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے یہ قانون کے حساب سے جو صحیح ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسے وقت میں وادی جمہو کشمیر کے لوگ اتنے سٹیبل ہیں یا وہ اس پراپرٹی ٹیکس اسے آسوچیشن میں پراپرٹی ٹیکس دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے ٹیکس جرور ہونا چاہیے اگر ہے پرافدان مگر اس کے مقابلے کچھ جنتہ کو سوویدائے بھی تو دی جائے جنتہ کی کنڈیشن کو دیکھا جائے جنتہ کے حالاتوں کو دیکھا جائے یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے ڈکٹیٹرشپ چلاتے جاؤ گے کہ یہ بھی ٹیکس دے دو یہ بھی ٹیکس دے دو جنتہ کو پہلے رہا تو دو جنتہ کو اس مقام تک تو پہنچاؤ کہ وہ کر دینے لائک بنے جب جنتہ کی کہیں پر انکم ہی نہیں ہوگی جنتہ کا کہیں پر ویپار آپ چوپٹ کر دوگے باہر سے بڑے بڑے لوگوں کو لا کر ان کے ویپار پر کبجے کر لوگے تو جنتہ جمہو کشمیر کے ستھانیے لوگ کہاں سے کر دیں گے دیکھئے یہ ستھانیے لوگوں پر بہت بڑا پرہار ہے کیونکہ جو چھت کی بات کی جاتی ہے جس پر سمپتی کر جو لگ رہا ہے وہ ابھی تک صرف جمہو کشمیر کے لوگوں کے پاس ہے کسی باہر والے کے پاس جمہو کشمیر کے اندر ابھی تک سمپتی نہیں ہے مگر یہ جو ستھانیے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سوتیلا ویوار کیا جا رہا ہے اس کو ترنت روک لگانی چاہیے ایل جی پرشاتسن سے ہماری گوہار ہے کیندر سرکار سے گوہار ہے کہ جنتہ کو مجبور نہ کیا جائے سڑکوں پر نکلنے کے لیے اور شیف سینہ آج الٹی میٹم بھی دیتی ہے سرکار کو ایڈمیسٹیشن کو چہتاب نہیں دیتی ہے کہ اگر یہ ٹیکس کو واپس نہیں لیا گیا سمپتی کر کو واپس نہیں لیا گیا تو جنتہ کا ایک وشال اندولن یہاں پر چھیڑا جائے گا اور تمام شیف سینہ کے نیتا نشید کال بھوکھڑتال پر جائے گی سر یہاں پہ ایک بات اور جاننے کی کوشش کریں گے منسپل کمیٹی یا منسپل کوسل کی بات کی جائے گی چاہے جمع کشمیر کی اگر پورے بات کی جائے گی وہاں کے جو رپریزنٹیٹوز ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے سب سے پہلے وہ گرانڈ جو رپریزنٹیٹوز لوگوں نے جنہیں چنا ہے ان سے پہلے یہ سرکار مشوارہ کرتی ہے تو پھر سرینگر کی بات کریں وہاں کے بھی یہی کہا تھا میں یہاں پہ پرپرٹی ٹیکس لگنے نہیں دور لیکن سرکار کا فیصلہ کچھ اور ہی ہے پرپرٹی ٹیکس فرسٹ اپریل سے جو ہے اب لگنے جا رہا ہے جنتہ کو لگاتار گمراہ کیا جا رہا ہے اگر میں جمع کی بات کروں تو جمع میر نے جرنل ہاؤس میٹنگ کی اندر بلکل صاف طور پر صاف شبدوں کے اندر کہا تھا کہ جمع کی جنتہ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جمع پر کسی طرح کا سمپتی کر نہیں لگے گا اور کل وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب سمپتی کر لگاتے سمیں میرے سے بات نہیں کی گئی مجھے کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تو میرا ان سے ونرم نویدن ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے اگر یہ واسطوکتہ ہے تو ان کو ترنت اپنے پت سے استیفہ دے دینا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سرکار کوئی بھی فیصلہ لینے سے تو ضرور کرے گی نا کیونکہ گراؤنڈ میں دیکھنے والے یہ ٹیکش جو ہے یہ ایم سی کو ہی وصول کرنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے کہ جو سرکار ہے یا انتظام یا نے ان کے ساتھ مشورہ نہیں کیا دیکھ بلکل کیا جانا چاہیے اگر یہ جنتہ کے پرتینیدی ہیں سرکار کا فرج بنتا ہے ال جی پرشاسن کا فرج بنتا ہے کسی طرح کا تگل کی فرمان نہیں جاری کیا جانا چاہیے جنتہ کے پرتینیدیوں سے بول رہی ہے اسی لیے میں نے کہا کہ تمام جن پرتینیدیوں کو اگر واسطوکتہ ہے کہ ان سے نہیں پوچھا گیا تو ان کو ترنت اپنے پدوں سے اسطیفے دے دینے چاہیے شیو سینہ کے پریزیڈنٹ ہے منی سنائی جی ہمارے ساتھ تھے آپ تو جانتے ہیں بہت بھی جانتے ہیں کہ فرسٹ جو ہے اپریل سے یکم اپریل سے جو ہے پراپریٹی ٹیکس وادی جمو کشمیر میں لگنے جا رہا ہے اسی کو لے کر انہوں نے پریزیشن بھی کیا تھا اور چیتاو نے بھی سرکار کو دیا مجید خبر کے لیے بنے رہی گا سچ نیوز نیٹورک کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت